جب ہولی نات مطروں ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستوں جب ہماری قسمت ہمارے کارے کے انروپ ساتھ نہیں دیتی تو ہم بھی سوچتے ہیں کیا آخر ہماری کنڈلی کے اندر کسی پرگاہ کی سمشہ ہے یا پھر ایسی کون سی سمشہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے کام بنتے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں اور ہمیں ہمارے کاموں کے اندر فائدہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو دوستوں آج کا یہ اپائی کرنے کے بعد آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آپ کے زیون کے اندر کسی پرگاہ کی کوئی سمشہ ہے یا آپ کسی پرگاہ کی سمشہ کا سامنا کر رہے ہیں بس دوستوں مطر اس اپائی کو کر لیجئے آپ کے زیون کی بڑی سے بڑی سمشہیں سماپت ہو جاتی ہے تو دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نویدن ہیں ویڈیو کو پورا اور انتظر دیکھیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ صحیح زانکاری آپ کو ملتے رہے دوستوں سب سے پہلے ساون کا مہینہ ہے اور ساون کے مہینے میں دوستوں ہم ہمارے لاکھوں درسکوں کو ایک اپہار دینا چاہتے ہیں دوستوں اپہار ہے ابھی منتریت کیا گیا ردراکس دوستوں ساون کے مہینے میں پہلے سنبار کو ویسیس توڑ سے ہمارے سنیاشی گھن ویسیس ردراکسوں ابھی منتریت کرتے ہیں یہ دردراکس دوستوں دوستوں اگر آپ کی نوکری نہیں بن پا رہی ہے پڑھائی کے اندر آپ کا من نہیں ہے اگر آپ گلے کے اندر اس ردراکس کو دھارن کر لیتے ہیں تو آپ کو آپ کی نوکری لگ جاتی ہے بڑی سے بڑا کام آسانی سے سمپن ہو جاتا ہے دوستوں اگر آپ کا ویوسائج اتم گتی سے نہیں چل پا رہا ہے دن کی پروبلم ہے تو اس ردراکس کو آپ اپنے باجو میں بانجھ لیں یا پھر گلے کے اندر بانجھ لیں یا ویپار کے اس طل پر رکھ دیں دوستوں آپ کا ویپار اتم ہو جائے گا دوستوں ویسے تو اس ردراکس کی قیمت ہے پانچ ہزار سے لے کر دس ہزار روپے تک لیکن آج ہمارے درستکوں کو ہم بالکل فری دے رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کمنٹ باکس کے اندر بارہ جوتے لنک کے آپ کو نام بتانے ہوں گے اور ساتھی ساتھ دوستوں ہمارے چینل کے دس ویڈیو کو آپ کو دیکھنا ہے اور ان کا سکرین سوٹ ہمارے آپ اس نمبر پر وارس اپ کر سکتے ہیں جو سکرین پر دکھایا گیا ہے اگر آپ ماتر اتنا کر لیتے ہیں تو دس ہزار کا ردراکس آپ کو فری میں آپ کے بتائے پتے پر بھیجوائے جائے گا تو دوستوں بات کرتے ہو پائے کی کیا کریں کہ ساون میں کسی بھی دن ویسے سوٹ سے سومبار کے دن آپ کیا کریں ایک دھتورہ دوستوں جو بھولینات کو چڑھایا جاتا ہے اس دھتورے کو آپ اپنے گھر لے کر آ جائیں اور دھتورے کو گھر لے کر آنے کے بعد دھتورے کو دوستوں فوڑ لیں اور فوڑنے کے بعد دوستوں اس کا جو اندر کا فل اور بیج آدھی بچ جاتے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے ایک تاموے کا لوٹا لیں پیٹل کا یا اسٹیل کا لوٹا لیں اس کے اندر اس دھتورے کو فل ڈال دیں اور اس کے ساتھی آپ بھولینات کے نمت اس کے اندر کچھا دودھ اور جل ڈال دیں اس کے بعد دوستوں آپ کے سمپونڈ گھر کے اندر اس جل کو آپ کو گھومانا چاہیے اس جل کو گھومانے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ آپ کی زیون کے ادر کسی پرکار کی کوئی شمیشہ ہے کوئی شمیشہ ہے آن پڑی ہے تو وہ شمیشہ ہے آپ سے دور ہوتی ہے اس کے بعد دوستوں بھگوان کے سیوالے چلے جائیں اور وہاں پر بیٹھ کر اوم نمش شیوہ اس منتر کا جاب کریں اور منتر کا جاب کرتے کرتے آپ نے وہ جل ہے جو ایک بیل پتر چڑھانے کے بعد بھولینات کو ارپت کر دینا چاہیے دوستوں دھتورہ بھگوان بھولینات کو بہت پریہ ہوتا ہے جو کوئی بھکت سچے من کے ساتھ دھتورہ چڑھاتا ہے تو اس کی مروانچت اچھائیں پوری ہو جاتی ہے اس کے زیون کے اندر کسی پرکار کی سمیشہیں ویکار نہیں رہتا ہے اور بھولینات کی کرپا سے اس کے کاریاں بن جاتے ہیں تو اسی لئے آپ دھتورہ ضرور چڑھا دیں تاکہ آپ کے کام بن جاتے ہیں اور آپ کو کوئی سمیشہ نہیں آتی اس کے بعد کیا کریں سیولنگ کی آپ کو دوستوں گیارہ بار پریکرما کرنے ہیں اور گیارہ بار پریکرما کرتے سمیں آپ کو ایک ہی منتر من ہی من بولنا ہے اوم نام شیوائے یا اوم شیو ردرائی فٹ اوم شیو ردرائی فٹ اس منتر کا دوستوں آپ کو لگاتار جاب کرنا ہے تاکہ کسی پرکار کی سمیشہیں نہیں آئیں اور ایسا کرنے کے طرف چاہت آپ بھولینات سے آپ کی گرہ سانتھی کی پراتنا کرتے ہوئے دوستو چپ چاپ بینا کچھ سے بات کیے آپ کو آپ کے گھر کی طرف آ جانا ہے دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے پڑھائی کے مادیم سے نوکری نہیں لگ پا رہی تھی ان وقت کیونکہ اگر آپ نے نوکری کی منوکامنا مانگی ہے تو اگلے ساون سے پہلے آپ کی نوکری لگ جاتی ہے کسی پرکار کی آپ نے ویوان کی منوکامنا مانگی تھی ویپار کی منوکامنا مانگی تھی کیسی بھی آپ نے منوکامنا کیوں نہ مانگی ہو آپ کی منوکامنا پوری ہونے لگتی ہے اور آپ کے ہر پرکار کے کام آسانی سے سمپن ہونے لگتے ہیں آسانی سے وہ آپ کے کام بننے لگتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہوگی ایسی انیہ جانکاری دیکھنے کے لیے کرپیا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی جانکاری آپ کو ملتی رہے گی